بھارت کے سامنے میں پیش کرنے جا رہا ہوں بھارت کو ہر صورت مزہ چکھائیں گے قطر کا دھماکہ خیز اعلان سامنے آ گیا چین اور بھارت کی جنگ میں دنیا کا سب سے امیر ترین ملک قطر کوت پڑا قطر نے چین کے ساتھ مل کر بھارت میں تباہی مچا دی چین کا ساتھ دینے کے لیے قطر نے بھارت پر چڑھائی کا اعلان کر دیا قطر کے صدر کی شی جنگ پنگ کو رابطے کے بعد بھارت کو سخت جواب دینے کے لیے خطرناک ترین جنگی بارودی کمانڈوز قطر نے بھارت میں اتار دیے ہیں نرندر مودی کی دوڑیں لگ گئیں قطر کے صدر نے چین کے ساتھ دوستی کا حق ادا کر دیا مودی عالمی میڈیا کے سامنے بڑھ بڑھانے لگا کہ مجھے بچا لو کوئی بھی ملک بھارت کی مدد کو تیار نہیں ہے ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ بھارت سے نفرت کرتے ہیں قطر اور چین سے محبت کرتے ہیں تو ہماری ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں ناظرین گرامی بہت بڑی بریکنگ نیوز آپ کے سامنے میں پیش کرنے جا رہا ہوں تو آپ سے کزارش ہے کہ آپ نے ویڈیو کو شروع سے لے کر ایند تک پورا دیکھنا ہے دوستو چین اور بھارت کی جنگ شدت اختیار کر چکی ہے پاکستان نیپال بھوٹان ٹرکی اور اب چین کے ساتھ دنیا کا سب سے امیترین ملک قطر کڑا ہے بھارت کو ہر طرف حضیمت کا سامنا کرنا پڑا ہے چین کے لیے دنیا کے سب سے امیر ترین ملک نے چین کا ساتھ دیتے ہوئے بھارت پر چڑھائی کا اعلان کر دیا قطر کے امیر شیخ تمیم بن خمد الستانی نے اعلان کیا کہ بھارت نے پہلے کشمیر پر مسلمانوں کے خلاف ظلم اور ستم کیا بھارت نے چین پر عملہ کیا اب بھارت کی خیر نہیں ان کا کہنا تھا کہ چین اور قطر دو بہترین دوست ہیں بھارت کو نہیں چھوڑیں گے قطر کی امیر نے چینی صدر کو فون کر کے قطر کی ہر ممکن مدد کا یقین دلایا ہے قطر کی امیر نے اپنی سب سے خطرناک ترین بارودی فورس قطر نے بھارت کے خلاف بھیجنے کا اعلان کر دیا ساتھ ہی اعلان کیا کہ بھارت کو عبرت کا نشان بنا دیں گے قطر کے امیر نے مزید کہا کہ بھارت نے کشمیریوں پر ستر سالوں سے جو ظلم اور ستم کے پہاڑ توڑ رکھی ہیں اب بھارت کی خیر نہیں بھارت نے ہم مسلمانوں کے خلاف جو ظلم کیا ہے اب ان کی خیر نہیں ہے اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ چین دائش اور پی کے خلاف ترکی پی ساتھ دے گا اس کے علاوہ سے قطر اور چین نے فیصلہ کیا ہے کہ وابیلڈ اینڈ روڈ انشیئیٹیف کے مدارہ داری کے ساتھ ساتھ ایشیا کو افریقہ کے ساتھ یورپ کے ساتھ زمینی اور سمندری نیٹورک کے ذریعے منسلک کرنے کا ایک پرجوش ترکیاتی پرکرام ہے جس کا مقصد علاقہ ان زمان کو بہتر بنانا تجارت میں اضافہ اور معاشی نموک کا متحرک کرنا ہے چین اور بھارت کے درمیان کئی ہفتوں سے جاری کشیلگی کے جلوہ میں چینی حکومت نے بھارت کی سرحد پر انتہائی ماہر پیشہ ورانہ لڑاکہ فوج تائنات کرنے کے ساتھ ساتھ سرحد پر فوجی نفری میں بھی اضافہ کر دیا ہے چین کے سرکاری ذرائب لاخ کے مطابق حکومت نے بھارت کی سرحد کے ساتھ بعض حساس علاقوں کے مہممے پانوں پر چڑھنے میں مہارت رکھنے اور پیشہ ورانہ لڑاکہ فوج تائنات کی ہیں خیال رہے کہ دونوں اشائی امالک کے درمیان چار ہزار میٹر کی بلندی پر واقع ہمالیہ کی چوٹیوں پر جھڑپے ہوئی ہیں ان جھڑپوں میں کم از کم بیس بھارتی فوجی حلاق ہوئے جبکہ حلاق ہونے والے چینی فوجیوں کی تعداد کا درست اندازہ نہیں لگا جا سکتا دو اشروں کے بعد بھارت اور چین کے درمیان سرحدی کشیدگی اس نحج تک پہنچی ہے کہ سرکاری ٹی وی چینل پر دکھائے گئے مناظر میں جنوب مغربی چین کے علاقے طبط میں سینکڑوں فوجیوں کو بھارت کی سرحد کے قریب دکھایا گیا ہے ایک مقامی اخبار نے طبط صوبے میں چین کے ملٹری کمانڈر وینگ ہینگیانگ کا بیان نکل کیا ہے جس میں ان کا کہنا تھا کہ بھارت کی سرحد پر علاقہ فوج کی تائناتی سے علاقے میں چین کی سردووجی طاقت اور کسی بھی کروائی پر فوجی جواب دینے کی صلاحیت میں اضافہ ہوگا اس کے علاوہ علاقہ فوج کی تائناتی کا مقصر سردی سیکیورٹی میں اضافہ کرنا ہے چین اور بھارت کے درمیان کئی ہفتوں سے جاری کشیدگی کے جلو میں چینی علاقہ فوج نے بھارت کی سرحد پر انتہائی ماہر پیشہوار علاقہ فوج تائنات کرنے کے ساتھ سرحد پر فوجی نفری میں اضافہ کر دیا ہے چین کے سرکاری ذرائب لاح کے مطابق حکومت نے بھارت کی سرحد کے ساتھ بعض حساس علاقوں میں پہاڑوں پر چڑھنے میں مہارت رکھنے اور ماہر پیشہوار لڑا کا فوجی تائنات کیے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ چین اور قطر نے ایک ساتھ مل کر بھارت کے خلاف تباہی مچا دی ہے اور ایسی جگہ پر ہٹ کیا ہے کہ بھارت کی آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں گی چینی حزیر دفاع کہنا تھا کہ سی پیک منصوبوں کی فاظت اور سیکیورٹی میں ہماری فوج کا بہت بڑا قیدار عطا ہوا ہے اس کے علاوہ پی ایل اے طبت ملٹری کمانڈ کے تحت حملہ کرنے والی گاڑیوں کی ایک نئے نسل کو پیپس لبریشن آرمی کے سرحدی دفاعی دستوں میں شامل کیا گیا ہے جو ہندوستان کے ساتھ ملک کی سرحد کی فاظت کے لیے مقرر کیا گیا ہے گلوبل ٹائمز نے رپورٹ کیا ہے کہ آلیا فوجیوں کو آلہ انچائی والے علاقے میں کام کرنے والے آلہ لکل حرکت فراہم کریں گے جس سے انہیں صلاحیت اور وقت میں فواہد حاصل ہوں گے اس کے علاوہ چائنہ سینٹرل ٹیلیویجن کی ایک رپورٹ کے والے سے بتایا ہے کہ گاڑیاں تیسری نسل ڈانگ فینگ مینگلیشیو فرو ٹکٹیکل بازوں والی گاڑیاں ہیں یہ آگاتا ہے کہ یہ گاڑیاں تیسری نسل کی ڈانگ فینگ مینگلیشی گاڑیاں ہیں جو عمالیہ کے شمالی گلوان میں واقعے پی ایل اے کے سردی دستوں میں شامل ہوئی ہیں اور یہ ایسی گاڑیاں ہیں جو قطر نے تین کے ساتھ ملکہ بنائی ہیں چین اور قطر کی تباہی کے ساتھ ایسی تابر تور حملے کی ہیں کہ تابر تور حملوں کے بعد ایسی تابر تور گاڑیاں نے تردید قسم کی تباہی مچا دی اور ایسی حملے کی ہیں کہ ایسی بھارت کی آنے والی نسلیں بھی آ رہی ہیں کس ملک سے پنگا ہوا ہے اس کے علاوہ قطر اور چین نے خطرنا قسم کی تباہی بھی مچا دی ہے تباہی بھی مچا دی ہے